بھی دیکھیں کہ لیڈر آفٹر لیڈر جو آئیکون سے میڈیا کے اندر جن کی تصاویر چلتی تھی بیانات چلتے تھے انٹریوز چلتے تھے وہ مٹی کے جو گھڑے ہیں یا مادو ہیں برتن ہیں ان کی طرح تحلیل ہو کے جا رہے ہیں عمران خان ابھی بھی اسرار کر رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ what's up a party does PTI look like now ایک ویک پہ بہت کچھ ہو گیا نا یہ تو کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ بے شک سارے لوگوں کو آپ پارٹی سے نکال دیں پھر بھی میں اگر کسی کو ٹکٹ دوں گا تو وہ جیت جائے گا تو وہ confidence خان صاحب کا تو ابھی بھی برقرار ہے but it was a major blow یہ جو عصد عمر کا ہوا فواج چہدری کا ہوا ملیقہ بخاری کا ہوا یہ مجھ تو وہ چیزیں یاد آ رہی تھی کہ جب جلسوں میں کہا تھا کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی کیا ہوا باپ میں واپس لے رہی نا آزادی کچھ دنوں کی کرنی نہیں 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 وہ جو کہتے تھے نا مجھے اب سمجھ آگئی حقیق کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی اصل بھی یہ سیاست سے آزادی چاہ رہے تھے یہ وہ نارہ لگا رہے تو وہ انہیں لیکن اس وقت ساتھ مسئلہ ہوتے چلتے ہیں لیکن سالی ہمیں تو یاد آ رہا ہے جو ووٹر اور ورکر ہے اس سے یہ کیسے ریزنیٹ کرتا ہے ہمیں تو چھوڑ دیں نا آپ کے خیال میں وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مشکل میں ہے گرمی ہے دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا ہے اچھا میں نے کچھ چینجز دیکھی سوشل میڈیا کی حد تک پہلے بہت غصہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو بہت فورس کیا جا رہا ہے ابھی بھی مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں آپ کو خراج تحسین ہے چاہے وہ پی ٹی آئی سے علیتگی ہے سیاست سے درست برداری ہے یا پھر ایک بریک جو کہا گیا کہ ہم سیاست سے لے رہے ہیں یہ چیزیں عوام کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ٹکر کے لوگ ہیں جن سے اڈیالہ جیل کی چند دنوں کی گرمی نہیں برداشت ہوئی یہ جو انہوں نے مثال دی ہے بی بی کہ وہ میں کلی تصویر دیکھ رہی تھی محترمہ کی کہ وہ کس طریقے سے گرمی میں برا حال ہے ان کا اور پھر نصرت بھٹو کا ایک خط کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کس طریقے سے تم اپنا گزارہ کرو اور گرمی بہت ہے تو ٹکر کے لوگ تو وہ تھے یہ کیا کر رہی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو سلیم صاحب اس پہ ذرا واپس آئیے گا میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے اندر کا محول ہے چونکہ ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے اور عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہ بڑا ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے وہ کہہ رہے بھی بھی لوگ جیتیں گے میں کمیٹی بناوں گا ہی سٹیل تھنکس کہ ان کے پاس ایک سٹرکچر انٹیکٹ ہے یہ اتنے بڑے ایکزوڈس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کی کیا قیفیت پارٹی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل پارٹی تھی یا ہے وہ دانس پارٹی بھی ہوتی ہے جب میوزک ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بات ختم ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے انہیں انتخابات جیتی ہیں دوہزار تیرہ کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں اٹھارہ کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں زمنی دیکھ لیں دوہزار تیرہ کے انتخاب کو اگر کوئی ایسا ہے ویسا بندہ انتخاب کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن آپ جیسا بندہ تو کھم اس چلے پھر میں آرگومنٹ میں نے کرنا ہے میری سیٹ کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے یہ سوال کرنے ہوتے ہیں لیکن چلے زمنی بھی دیکھ لیں زمنی جیتے مطلب یہ کہ یہ ریجسٹرڈ ہیں سمبل ہے مشہور ہیں اب پارٹی کی کیفیت کیا ہے سیدھی زیبات یہ دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب پہلے جب آپ تو کرکٹ سے زیادہ آپ کو دلچسپی ہے مجھے تو خود آپ تو معذرت کے ساتھ یہ مثال نہ ہی دیا گیا تو شرمنگیوں نے لگ جاتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں 1997 میں یا 2002 میں کرکٹ کے ورڈ کپ کی یاد بھی تازہ تھی شوکت خانم کی یاد بھی تازہ تھی یہ جو بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلز ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کی ذات سے وابستہ نہیں ہوئے تھے یہ مشکوک اور بدنام لوگ بھی ان کے قریب نہیں آئے تھے تو اگر عمران خان صاحب نے اپنے بل پہ پارٹی بنانی تھی یا جیتنا تھے تو پھر اس وقت کیوں نہ جیتے یہ تو جب 2010 میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیپرس پارٹی اور نونڈ لیگ کو آؤٹ کرنا ہے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں یعنی ایک ایک چھن کے آپ دیکھیں 2002 میں کسی نے شام حمود قریشی سے پوچھا تھا کہ یار آپ پی ٹی آئی کے اس نے جنرل مشرب کو اس نے شکایت لگائی تھی عمران خان نے کہ جی وہ میرے پارٹی میں الیکٹریبلز آ رہے ہیں تو آنے نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کون اس نے کہا مضحان شام حمود قریشی تو انہوں نے متعلقہ لوگوں سے پوچھا تو شام حمود نے کہا یار آپ میں عمران خان کو ریڈر مانوں گا ٹھیک تو یہ شام حمود قریشی اسد امر فلان 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 یہ جتنے بھی نام ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹیسٹیڈ مہرے تھے تو آپ اس میں فروزوں کو ماننے کو تو تیاری نہیں ہے کہ وہ یہ جماعت ہے کیونکہ جماعت نہیں تھی لہذا تھتر بہتر ہو صرف جماعت دیکھیں صرف یہ کام نہیں کیا گیا ان کے لئے میڈیا کو استعمال کیا گیا تقسیم کیا گیا ان کے لئے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا منیج کیا گیا تقسیم کیا گیا تو مقافحات عمل ہے جس رستے سے وہ لوگ آئے تھے اسی رستے سے واپس جائیں گے جس سپیڈ سے آئے تھے اسی سپیڈ سے آرے اس فیڈ سے نہیں آیا تو اس میں کافی مہینے لگے تھے لیٹ می ٹکا بریک ہے بریک کے بعد نہیں نہیں اور جانگیر ترین صاحب کے جہاز میں آئے تھے زیادہ تر اور شاید جانگیر ترین صاحب کے جہاز میں واپس چلا جائے بھی اس وہ مرحلہ لیکن عمران خان صاحب بڑے پر اعتماد ہیں اور بار بار استعداء کر رہے ہیں جج سائبان کے سامنے ان کی کوٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو کیا جج سائبان کے یہاں سے ان کو خاص انصاف کی توقع ہے بریک کے بعد اس کے برواد کریں نمبر ایک عدالت سے ان کی بڑی توقعات وابستہ ہیں اپیل کر رہے ہیں عمران خان صاحب جج سائبان کو ریلی بیلیو کہ جج سائبان کے پاس کوئی ایسا فارمولا موجود ہے جس کے ذریعے ان کو اس مخمسے میں سے مسئلے میں سے نکال پہے جی انہیں ابھی بھی امید ہے اور میرا خیال ہے کہ باقی امیدوں کی طرح یہ بھی ان کی خام خیالی ہے میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے سر میرا تو ویسے ہی آج دل ٹوٹا ہوا ہے دیکھئے اپنے اپنے ہوتے ہیں اور آج پتہ لگ گیا کچھ تصویروں سے لیکن مجھے میں آج کے نہیں اس کے بزاحت کریں آج ہی بات کر کے آگے نہیں جانتے اس کے بزاحت کریں اپنے اپنے ہوتے ہیں دیکھئے ایک میاں محمد نے شیر لکھ رکھا ہے نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکا پاوے مالد دا کم پھل پھل لانا تے لا گئی سوال یہ ہے کہ جنہوں نے مشکیں دے دے کر دے دے کر ایک ککر تے انگور چڑھایا سی وہ آج کتے نظر آئے نہیں لیکن بایتن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ایک میں جلدی سے آپ کو باقیہ سنا ہوں ہمارے لہور میں ایک بیچارے سبات کا ایک غریب آدمی تھا نام تو اس کا روزی خان اس نے شروع ہوتا ہی ایک ممتاز ایک ریسٹونا ہوتا تھا اس کے باہر اس نے ایک ریڈی لگا لی جس پہ وہ بنیان رنڈر میں بیٹھتا تھا روزانہ اس کی اس پہ چاپا پڑ جاتا پولیس ہم لوگ سٹوڈن الیکٹیویزرہ نیا نیا انقلاب آیا ہوا تھا ہم کھڑے ہو جاتا ہے یارے قریب آدمی کیا کر رہا ہوئی اچھا وہ بیچارہ بات ہو اچھا اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہو گئے انٹی ایوب سٹوگر امیشہ کوئی مہینے میں پکڑا جائے اچھا جب وہ آگئے نا بھٹر صاحب اقتدار میں تو انہوں نے وہ تھوڑا سا فیشزم کی طرح مائل ہوئے تو وہ مراج محمد خان کی پارٹی میں چلے گئے وہ پھر وہ جروس نکال لے اور وہ اچھا انہوں نے ازران خوانچا فروز یونین بھی بنا لی یہ وہ اب بلاخر یہ ہوا کرتے کرتے زیاء اللہ کا ہے ان کے خلاف سٹوگر تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھیوں نے وہ جو بیچارے باقی ریڈی والوں تھے انہوں نے کہا روزی خان تیری کیڈی پارٹی ہے وہ نے کہا یار ساڈی مار پارٹی ہے سو ہم وہ ہیں تو اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے پہ یاد آیا دیکھئے ہماری پیاری پروفیسر جنہیں بولنا آتا ہے لیکچر دیتی ہیں انہیں بھی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھنا پڑتا ہے آسد عمر نے نہیں پڑا آسد عمر نے ٹھاٹ سے ڈھٹائی کے ساتھ بلکہ انہوں نے نہیں پڑا نا بھائی جان اس کی اپنا نہیں اور پارٹی اوہدوں سے سٹیفہ اپنے اپنے میں ادھر کہہ رہا تھا آج کی کسی اس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بھی تو کہا نا کہ پارٹی اوہدوں سے سٹیفہ دے یہ پارٹی چھوڑی نہیں ایکٹنگ میں بھی عمران خان کے بعد اگر کوئی دوسرا زیادہ پرٹینڈ کرنے والا اور ایک ٹھنگ ہے تو وہ ہے انہوں نے امیدے رکھی ہوئی ہے آسد عمر ساتھ یہی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں یہ ان خدا کی بندوں نے اور جنرل کا بھائی ہے اور بسم اللہ اچھا انہوں نے کیا کیا ہے سیکٹری سپ چھوڑی ہے سیاست سے مسکتہ بھی ہوئی ہے اور پارٹی میں نہیں چھوڑی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ محنت کر کے مجھے لے آنا ایک کارپوریٹ گزر جہاں جہاں سٹیف جوب پیدا کی تا سی مانے بھئی یعنی معافی چاہنا بھئی تو خود ہی کرنا آئی فون کا پارٹی دی جان شاہر چاہے اور آنے والے دنوں میں یہ مقابلہ بھی لیکھ سکتا ہے کوئی اور ان کا کام کرے آنے والے دنوں میں مقابلہ بھی لیکھ سکتا ہے اور بھائی جان اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں روزی خان کی طرح امار پارٹی ہے بین بلاخر ہم ہوں گے میر نے کہہ رکھا ہے اسی لیے بہت پہلے دور بین تھے موسم آیا تو نخلے دار پہ میر سر ملسونی کم آیا دوسرے صاحب کے چھابہ لائے لیں یہ فکر نہ کرو